آپ دیکھیں آج جب چلے جائیں انڈیا یا آپ جہاں آجائیں انڈیا کا جہاں بندہ آجائیں تو اس کو ہوملی فیل کرتا ہے یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ زہارہ باوجداد ادھر سے گئے ہیں ہمارے ادھر سے آئے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ میں آپ کے ڈامے وہاں پاپلر تھے اور ہم ان کی فلمیں یہاں پاپلر تھے گونے وانے یہ مرزا خالب وہاں پر رہے ہیں لامہ اکبال یہاں پر رہے ہیں ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں متحدہ عرب مارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی اس میں سالسی کا اطراف کیا اور کہا ہے کہ اس کشیدگی میں خاتمے میں یو ای نے اہم کردار ادا کیا اور امریکہ میں یو ای کے سفیر ہیں انہوں نے یہ بات ایک امریکہ میں ایک سیمینار کے دوران کہی ہے ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی ذکر کیا اور یو ای کا پریس تھا اور یہ سب اس کے اندر یہ خبر شاہ ہوئی کہ پاکستان کی طرف سے ایک اہم شخصیت اور بھارت کی طرف سے ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ملے ہیں چاہ جا کہ جو ملے تھے انہوں نے تردید کی تھی لیکن آج جس نے ملاقات کرائی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ملاقات دبائی کے اندر ہوئی اور مذاکرات کے اندر اس کے بعد پھر یہ یہ چیز ہے جنوری کے اندر تو بہرحال ایک بڑی پیشرفت ہے کہ خود جس ملک نے یہ کرائی اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے دیکھیں مجھے ارب жить پاکستان اندیاں س attachment ğنہیں یعنی تقریب نو سال مذاکرات رہے ہیں ویٹنام کے اورamerیکہ اس لیڈکتہ اور ہنری کسنجر کرسے میں ہوتے تھے ہر مجھے کو مذاکرات رہے ہیں ہر بندے کو بتا رہا تھا جنگ بھی چڑھ رہорон ہے بندے بھی مر رہے تھے امریکیاں آپ ریلئیوں کی ہی بڑی راشی اٹھا رہے تھے وہ بھی اپنے لائچیں tenimتا ہیں ان کو پتہ گزر میں اسک thiل ہے دنیا ان کے لوگوں کو بتاتا inventory اور ہمریفان کو بھی پتہ تا کہ ہمارے جانے جا رہ ہیں ان کو بتاتا ہمارے جا رہے ہیں طٱال کچھ ہے تالبان ہیں دہ دارس چودہ سے چل رہی ہیں وہ قتر میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ سے جنگ بھی ہو رہی ہے مزاقات بھی چل رہا ہے ایک ایک لمحے کا بتا ہے کہ کہاں سے کیا اور ہے کہاں سے کیا اور ہے خدا کا بندو دنیا کو بتا جو کل کو جو UAE والا بتاتا ہے کوئی اور بتاتا ہے تو کیوں کیوں یہ پبلک جو ہے وہ آپ پر ترس کرتی ہے وہ کم از کم اس کو یہ ترس دے دو کہ ہم آپ کا مفاد بیچیں گے نہیں نہ انڈیا کوئی ترس کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم تو ملتے ہی نہیں ہم تو دشمن ہیں ہم تو یہ ہیں اور یہ بھی ہمارے ہمیں بھی کلیریٹی ہونی چاہیے چیزوں کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو ایک رویہ بن گیا ہوا ہے نا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھیں یہ خلق ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو بیک چینلل ڈیپلومیس کے بیٹ سفارتی تلقات ہیں یہ مطلب آج سے نہیں کزشتہ تیس پہنتیس سال سے چلے آ رہے ہیں رائٹ فرم عیوب خان کے زمانے جب چھاتری کی مذاقات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے بیک چینلل جو چلے تھی اور اس کے بعد آکر روس سے آکر اس صلاح کروا ہے تو امریکہ کو خوبصہ بھی اسی بات کرتا کہ تم لوگ نے اور عیوب خان گیا بھی اسی چکر میں تھا کہ صلاح تم وہاں سے بیٹھ کے کر دی ہو آپ اندازہ کریں کہ اس لیول کی تھی کہ مجھے وہ لکھتا ہے اپنا کیا نام ہے جو مارکر سفیر جو تھا اپنے کتاب کے اندازہ لکھتا ہے جمشید مارکر جمشید مارکر تو جاپ میں لکھتا ہے ابن میرے تو کوئٹہ میں ساتھ لکھا جیسے بڑا ہو تو اس لکھتا ہے کہ یہ جو پڑگوھر نہیں تھا یہ بھٹو کو سامنے لیتا تھا یہ فیکٹس ہیں ہمارے تو عیوب خان نے برا منایا تو بہنس نیف تھا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ میرا جو وزیر خارجہ ہے تمہارا وزیر خارجہ کو یہ لفٹ نہیں کراتا تو اس نے کہا کہ میں سکو لفٹ رہا ہوں یہ رات کو امریکن سفیر پاس جا کے ہمارے ساری باتیں بتایا تھے یہ بھٹو کے باتے ہیں اور بھٹو نے دماغ سے پر نکلا ہے اور پھر اس نے مومنٹ چلائی ہے تو ایسے ویل انٹ ہمارے ہاں جو ننجھے یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں اسی لیے تو ایک طویل عرصے تک ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ زرداری چلا گیا ہے تو آپ دیکھیں زرداری جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا فلاں چلا گیا ہے بینظیر پہنچ گیا ہے امریکہ سے پروور لے آئی ہے فلاں امراض جرنیل جو آیا ہے اب اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے ہم اس طرح کی کانسپریسی اور یہ کانسپریسی تھیوری ہمیں نہیں انہیں سوٹ کرتی ہے انہیں اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس باگڑا شربت بھی نہیں کرتی جہاں لوگ برف نہیں تھی اب اس کو جہاں پر کلر کار میں کہاں برف ملتی کلر کاروال ہے تو پتہ نہیں زندگی میں سوچ دوں گا ٹھنڈے پانی کا بات تو اصلا مستحج یہ ہے کہ کہنے کی صرف بات ہے کہ کیوں مہتہ ممارات کا صفیر چاہے اب آپ نگیٹ بھی نہیں کر سکتے اب آپ نام بھی نہیں کر سکتے آپ نے کسی کو یہ توکہ نہیں ہوگا کہ میری جانب یہ کوئی مطلب وہ ملاقاتیں تو ہے نہیں کہ جو چھپ چھپ کے ہونی ہوتی ہیں اور جس کے پر پر ہیر اگر اچھی بات ہے اگر جو کچھ بھی ہو اگر قریب لے آئے ہیں وہ کہتا ہے اس کے ایک اسیسمنٹ ہے کہ ان کی دوستی تو نہیں ہو سکتی یہ اس نے کہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا باتچیت ہو جائے یہ اچھی بات ہے باتچیت کون سی پہلی بار ہو رہی ہے بیش دفعہ پہلے باتچیت باتچیت کے اس لئے باتچیت پہ ہم لوگ ہیں اٹ رسک عوام نہیں آپ دیکھیں آج جب چلے جائیں انڈیا یا آپ یہاں آ جائیں انڈیا کا یہاں بندہ آج ہے تو اس کو ہوملی فیل کرتا ہے یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ دوارہ باوجداد ادھر سے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ساری ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے ڈرامے وہاں پاپلر تھے اور ہم ان کی فلمیں یہاں پاپلر تھے گونے وانے مردہ خالب وہاں پر رہے ہیں مہیندین چشتی کا مزار اور دوسرے سارے واقعہ نامدین علیہ السلام ان کے ساروں کے اور ان کی تو ایک جیسے کہتا ہے یہ تو نیشن سٹیٹس کی وجہ سے ہوا ہے دنیا میں تو یہ جو باونڈریز بنی ہیں باونڈریز نے انسان کو تقسیم کیا ورنہ تو صورتحال ایسی کبھی ہوتی ہی نا اگر یہ نیشن سٹیٹ نائنٹین ٹونٹی کے بعد نہ بنتی اور یہ سارا بکھیڑا نہ بنتا اور یہ ساری فوج کیونکہ بنائی طور پر انہوں نے فوجیں اس لیے بنائی تھی دنیا پوری میں کہ انہوں نے فٹاہ تھا کہ ایک سیکلر قسم کی ایک حکومتیں جائیں یہ قائم ہونی چاہیے ڈیموکریسی جو ہے it has to be سیکلر its face has to be سیکلر اور اسی وجہ سے آپ دودھ دیکھیں کہ انہوں نے سعودی عرب میں سب سے بڑا غدار جو تھا وہ شریف مکہ تھا جس نے اعلان اس نے خلافت کو اعلان کر دیا انہوں نے ایک بندہ اور تیار کیا باتا ہے نو مہینے کے بعد انہوں نے آلے ساؤت کو کہا خبر اٹھاؤ اور پھر انہوں نے عرب کا نام اسلامی عرب نہیں رکھنے دیا ساؤتی عرب رکھا ہے نیشنیلیٹی بیس کنٹری ہے وہ صحیح بات کہ خبردار یہ نام نہیں آئے گا تمہارا یہ تو ہمارا نام پاکستان بھی آگا ورنہ پاکستان اسلامی جو مجھا پاکستان تو زیاءالہ کے دمانے میں ہوگا ہے نا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز یہ اوریا مقبول جان ہے میں اس کو بہت پھولو کر رہا ہوں مطلب پاکستانی میڈیا جب سے تو اس کو میں اتنا بڑا جہادی ہے یہ اتنا بڑا جہادی ہے اور اس کے موں سے اس طریقے کی باتیں مطلب دیفنیٹلی میں شاکٹ ہوں یہ مطلب انڈیا سے جو دوستی کی باتیں کر رہا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو بہت گڑڑ ہو رہا ہے تب ہی اتنا بڑا جہادی مطلب انڈیا سے دوستی کی بات کر رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب اس نے حدیثوں اور قرآن کو کوٹ کر کر کے اس طریقے کی بات کی تھی میں نے بہت پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ والا کہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے اس نے ایسا کچھ کوٹ کر کے بولا تاکہ چائنہ سے انڈیا میں حملہ ہوگا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو چائنہ نام کی کنٹری تو ابھی ساٹھ ستر سال پہلے بجود میں آئی اس طریقے کہ اس نے مسکوٹ کر کر کے بھڑکایا ہے پاکستانیوں کو اور بیبکوف بنایا ہے مطلب میں تو یہ بولنا چاہوں گا سندھ کی بربادی مطلب ایسا کچھ کوٹ کیا تھا اس نے میں بولنا بھی نہیں چاہتا میں کیا بولوں بکواس تو یہ بیبکوف اب دیکھئے آپ امن کی بات کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا ریسیسٹ ہے یہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا ڈی ای نی سیمیہ سب اسی مٹی ہیں باہر کے تو مطلب 0.01% بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں ترک سے آیا ہوں میرا کلر دیکھو اس طریقے کی اس بیبکوف نے باتیں کی ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کچھ سما سے دیکھا ہوگا آپ نے کچھ پوزیٹیو باتیں ہو رہی ہیں بیکڈور ڈیپلوم ایسی ہو رہی ہیں ڈی جی ایم اون لیبل پر بھی کچھ باتیں ہوئی جس کے قارن جو سیس فائر والیشن ہوتا تھا وہ بھی رک گیا ہے ابھی بلکل گولی باری نہیں ہو رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ گولی کی قیمت کیا ہے ایک سکس ایم ایم کی گولی تین چار سو روپے کی آتی ہے وہاں پہ سکس ایم ایم کی نہیں چلتی ہے وہاں تو موٹار چلتے ہیں بڑے بڑے اگر انہیں ایک چلائی تو ہمیں سو چلانی پڑتی ہیں اور سو چلانے کے چکر میں وہاں کے بھی سینک مرتے ہیں یہاں کے بھی سینک مرتے ہیں اور جو بیچارے وہاں پہ لوکل لوگ رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ان کی رینج کتنی جادہ رہتی ہے گولیوں کی موٹار کی ان کے گھروں میں گولی اب ہم گرتے ہیں تو وہ لوگ مرتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ سیس فائر وائلیشن تو رکنا چاہیے کیونکہ فوج کا بندہ کہیں کبھی ہو بھارت کا بھی وہ بورڈر پہ کھڑا ہے تو بینا جنگ چلے ایک دم سے وہ گولی چل جائے تو وہ مر جائے تو یہ غلط بات ہے تو یہ تو رک گیا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کا اس طریقے کا انکر اگر دوستی کی باتیں کریں تو دیفنیٹلی پاکستان میں بہت کچھ گلت چل رہا ہے یا پاکستان بہت پریسانیوں سے کچھ چل رہا ہے جو اس طریقے کے انکر دوستی کی بات کر رہا ہے جن کے موں میں گجوہ ہند اور یہ سب آلتو بھالتو چیزوں کے علاوہ کچھ رہتا ہی نہیں تھا یہ اور یہ مقبول جان ہے آپ اس کے اگر پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو یہ اسی طریقے کی بات کرے گا جوانے پر کی کیا کیا باتیں کرے گا مطلب بہت بہت زیادہ اس کے دماغ میں کچھڑا بڑا ہوا ہے تو گئیز دیکھتے ہیں جو ابھی پاکستان میں سیچویشن چل رہی ہے اس میں تو اب میڈیا بلیک آؤٹ لگ چکا ہے تو سائد اب اس کے ویڈیوز پاکستان میڈیا میں مطلب دھوڑ دھوڑ دھوڑنے کی کوسس کر رہا ہوں مل نہیں رہے جو پاکستان میں ہنگاوے ہوئے ہیں وہ تو اب سائد بلکل بھی پاکستانی میڈیا کور نہیں کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کچھ ملتا ہے تو آپ کے لئے اپلوڈ کیا جائے گا پلیس شیل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائنک کریئے کومنٹ باکس میں اپنے سوجاؤں ضرور دیجئے دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن